اس کے بعد ہم آتے ہیں پرسنل فیکٹرز کس طرح سے کنزیومر بیہیوئر کو افیکٹ کرتے ہیں اور پرسنل فیکٹرز میں سب سے پہلے ہے ایج اینڈ فیملی لائف سائیکل دیکھیں آپ کا جو فوڈ کا ٹیسٹ ہے آپ کے کلوڈز ہیں فرنیچر ہے ریکرییشن ہے آپ کا جو کھانا پینا ہے آپ کا پہننا اورنا ہے آپ کا کہیں آنا جانا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے ایج کے مطابق چینج ہوتی جاتی ہیں جب آپ چھوٹے تھے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کی جو ڈریسنگ سینس تھی ڈریسنگ کا جو آپ کا انداز تھا وہ کس طرح گا تھا اور جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے تو آپ کی ڈریسنگ کا انداز چینج ہوتا جائے گا اور جب آپ مچیور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی ڈریسنگ کا انداز بلکل بدل جاتے ہیں جب آپ ٹین ایج میں تھے تو آپ نکر ٹی شٹ پہنتے تھے اور جب آپ تھوڑے ینگ ایج میں آئے کالیج گوئنگ یونیورسٹی گوئنگ سریج پہ آئے تو آپ جینز اور ٹی شٹ پہنتے ہیں اور ایڈ ٹائمز آپ سوٹ بھی پہنتے ہیں اور اس کے بجائے آپ کے جو والد صاحب ہیں آپ کے جو بڑے ہیں وہ عام طور پر شلوارکمیز پہنیں گے یا وہ سوٹ پہنیں گے یعنی آپ کے اور ان کی جو ڈریسنگ کے اندر ایک واضح فرق جو ہے وہ نظر آئے گا جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ شوز کے اندر اگر دو ویریبلز لیں کمفرٹ اور سٹائل تو زیادہ ترجی جو ہے وہ آپ سٹائل کو دیں گے یہی اگر آپ کے جو بڑے ہیں آپ کے والد ہیں آپ کے تایا ہیں آپ کے مامو ہیں یا گرینڈ فادر ہیں جب ان سے بات کی جائے گی تو وہ کمفرٹ کو سٹائل کے اوپر ترجی دیں گے تو وہ بجائے اٹیلین شوز پہننے کے یا بڑے سٹائلسٹ جو شوز ہیں وہ پہننے کے وہ موکیشن پہنا پسند کریں گے جو سمپل ہوتے ہیں لیکن کمفرٹیبل ہوتے ہیں پھر آپ کا جو فیملی لائف سائیکل ہے دیکھیں ہمارے جو فیملی کے اتباع سے لائف سائیکل ہے وہ مختلف فیزز ہیں جب ہم سنگل ہوتے ہیں تو ہمارے جو انکم اور ہمارے جو سپینڈنگز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں انکم عام طور پہ کم ہوتی ہے جب ہم سٹوڈنٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جب جاب پہ جاتے ہیں تو جاب پہ ہماری انکم بڑھ جاتی ہے اور سپینڈنگ ہمارے اپنوں پر ہی ہو رہی ہوتی ہے تو خاصی پیسے جو سیونگز ہیں ہمارے پاس وہ آ جاتی ہیں اچھا سنگل سے جیسے ہی ہم میرٹ کپل بنتے ہیں تو ہماری جو سپینڈنگز ہیں وہ ایک دم سے بڑھ جاتی ہیں کیونکہ ایک تو آپ کے ساتھ آپ کی سپاؤز جو ہے ان کا اضافہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ اس وقت آپ کے جو زیادہ پیسے لگتے ہیں وہ شاپنگ پہ لگتے ہیں مختلف پارٹیز پہ لگتے ہیں آپ کہیں آ جا رہے ہیں ہانیمون پہ چلے گئے جو ریکریشنل ٹورز ہیں آپ کے وہ جو ہے اس پہ آپ کے پیسے لگیں گے ڈریسنگ کے اوپر آپ کے پیسے جو ہے وہ لگیں گے تو میرٹ کپل کے بعد جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو سپینڈنگ سے ہیں وہ بڑھ بھی جاتی ہیں اور ان کی نویت بھی تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے اب آپ کے جو پیسے لگیں گے وہ اس بچے کی بی بی فوڈ کے لیے جو ہے وہ آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے اس کے ڈائپرز کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے پھر تھوڑا سا وہ بڑا ہوگا تو سکول گوئنگ ہو جائے گا تو اس کی سکول کی فیس اور باقی جو اس کے ایکسپینڈیچرز ہیں اس پہ آپ کے پیسے لگیں گے اور پھر مزید اگر بچے ہوں گے تو اسی طرح آپ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بڑھتے جائیں گے تو آپ کی پرسنل سپینڈنگ کم ہو جائے گی اور فیملی کی جو سپینڈنگ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی یہاں پہ مختلف جو سٹیجز ہیں لائف کی وہ دکھائی گئی ہیں اور اس سٹیج کو کہتے کیا ہیں اور وہاں پہ آپ اپنی سپینڈنگز کے ساتھ یا سیونگز کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں جب آپ اٹھارہ سال سے کم ہوتے ہیں تو اسے ہم یوتھ ایج کہتے ہیں اور اس میں آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے جو ظاہر ہے کہ لیمیٹڈ ہوتی ہے اور اس کے اندر ہی آپ اپنا گزارہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سستی چیزیں خرید دیں گے سستی جینز خرید دیں گے سستی ٹی شٹ خرید دیں گے آپ سستے قسم کے شوز جو ہے وہ خرید دیں گے اور بائیک آپ چلا رہے ہوں گے اگر ویسے تو اس ایج میں بائیک نہیں چلانی چاہیے تو آپ کی ٹریبلنگ ہم کہہ سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنا پھرنا اس کے اوپر آپ کے کچھ پیسے جو ہے وہ لگ رہے ہوں گے جب آپ اٹھارہ سے پینتیس سال کی ایج میں آتے ہیں اور یہ وہ ایج ہے جس میں آپ اپنی کالیج یا یونیورسٹی ایڈیوکیشن مکمل کر چکے ہیں اور آپ کو انہیں کوئی جوب شروع کر چکے ہیں اور اس جوب میں آپ کو کچھ ٹائم بھی گزر گیا ہے اسے ہم کہتے ہیں گیٹ اک سٹارٹڈ یہاں پہ آپ کی جو بائنگ باور ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو پاکٹ مینی کیونکہ آپ کی جوب کے بعد آپ کو سیلری ملتی ہے اور کچھ ٹائم بھی گزر گیا ہوا تو سیلری انکریز بھی ہوتی رہتی ہے بائنگ باور آپ کی زیادہ ہوتی ہے آپ جو بھی چاہیں خرید سکتے ہیں پھر پینتیس سے پچاس سال والی جو ایج ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیلڈرز یہاں بیلڈرز میں مراد ہے کہ آپ اپنی ویلتھ کو بیلڈ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی انکم یہاں پہ بہت زیادہ ہو گئی ہوتی ہے اور بائنگ پاور آپ کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہوتی ہے اگر آپ پروفیشنل ویو پائنٹ سے بات کریں تو آپ کو اپنی جو اس جوب میں دس سے پندرہ سال گزر گئے ہیں آپ ایک میڈ کریئر سٹیج پہ ہیں تو آپ کافی زیادہ جو پرکس اور سیلری ایبو لے رہے ہوں گے 50 to 60 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو سٹیج جو سے ہم ایکیومیلیٹرز کہتے ہیں اور چونکہ اب پچاس سال کے بعد آپ کی ریٹائرمنٹ میں دس سال رہ گئے ہوتے ہیں پاکستان میں 60 ایئرز کی ایج میں ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو اب آپ سوچتے ہیں کہ کچھ ریٹائرمنٹ کے لیے جو ہے وہ سیونگز کی جائے کہ ہم نے ریٹائر ہونے کے بعد کرنا گیا تو تھوڑا سا آپ ایکیومیلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں سیونگز تھوڑی سے آپ کی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور 60 ایئرز کے بعد پریزرورز ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ آپ کا ایک ٹائم چال رہا ہے آپ کے جو بچے ہیں وہ بڑے ہو گئے ہوئے ہیں آپ پینشن اگر آپ کو مل رہی ہے تو اس پر گزارہ کر رہے ہیں یا آپ نے کوئی انویسمنٹس کی تھی یا آپ نے کوئی بزنس شروع کی ہے تو وہاں سے جو انکم آ رہی اس سے آپ گزارہ کر رہے ہیں آپ حج کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے بچوں کی شادیاں کرنے کی فکر جو ہے آپ کو ہوگی تو یہاں آپ کی جو سپینڈنگز ہیں ان کی نویت بدل جائے گی اس سے پہلے ہر فیس میں آپ دیکھیں جب آپ یوت تھے تو آپ کی سپینڈنگز اور ترہ گئی تھی آپ کی انکم کا لیول اور تھا پھر شادی کے بعد یا جوب ملنے کے بعد آپ کی سپینڈنگ کی نیچر بدل گئی پھر جب آپ بلڈنگ سٹیج پہ اور کیومیلیٹیف سٹیج پہ ہوتے ہیں تو وہاں آپ کی سپینڈنگز مختلف ہوتی ہیں اور کمپنیز کا اصل کام اسی چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ کی انکم کا لیول کس سٹیج میں کیا ہے اور آپ کی جو سپینڈنگ پیٹرنز ہیں بیہیویر ہے وہ کیا ہے تاکہ اکارڈنگ لی آپ کو جو پرادکس یا سرویسیز ہیں وہ آفر کی جائیں نمبر ٹو اس اوکیوپیشن اور اس کی ڈیٹیل ویسی ہی ہے جیسے کہ رولز کی تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اسی طرح جو لائف سٹائل ہے جس اس سیمیلر ٹو سٹیٹس سٹیٹس کے بارے میں بھی ہمیں بتا چکا ہوں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اکنومک سیچویشن یا بائنگ پاور دیکھیں کمپنیز یہ بھی دیکھتی ہیں کہ آپ نے جو پرادکٹ بنائی ہے وہ اپنی جگہ ایک اچھی پرادکٹ ہوگی لیکن ایک اچھی پرادکٹ تب ہی بکے گی جب کسٹمر کے پاس اس کی بائنگ پاور موجود ہوگی اور اس کا تعلق اکنومک سیچویشن کے ساتھ بھی ہے جیسے اگر انفلیشن بہت زیادہ ہوگی تو لوگوں کی بائنگ پاور کم ہو جائے گی اور اگر جو اکنومک کنڈیشنز ہیں وہ اچھی ہیں تو پھر بائنگ پاور سٹیبل رہے گی یا بڑھ جائے گی تو کمپنیز اپنے جو پرادکٹ لائنز ہیں وہ اکارڈنگلی ڈیزائن کرتی ہیں مثال کے طور پر ٹائٹن ووچز جو ہیں یہ انڈیا کا ایک بہت بڑا برینڈ ہے لیکشری ووچز کا اور ٹائٹن ووچز جو ہیں یہ مہنگی ہیں اب مہنگی ووچز کا ایک الگ سے سیگمنٹ ہے کچھ لوگ اسے خرید پائیں گے لیکن سارے لوگ اسے نہیں خرید سکتے تو انہوں نے سوناٹا کے نام سے کچھ اور ووچز بنا دیں جو کہ سستی والی ہیں اور یہ والی جو ووچز ہیں وہ عام بندہ بھی جو ہے وہ ایزیلی افورڈ کر سکتا ہے خرید سکتا ہے تو ٹائٹن نے مارکیٹ کا ایک بڑا جو شیئر ہے اس کو گراب کرنے کے لیے کچھ ایسی ووچز بنائیں جو مہنگی والی ہیں اس کی ٹارگٹ مارکیٹ ڈیفرنٹ ہے اور جو باقی بڑی مارکیٹ ہے اس کو کیپچر کرنے کے لیے سوناٹا کے نام سے سیریز بنا دیں بلکل اسی طرح سے پرل کانٹینینٹل یا جسے پی سی بھی کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ہوتل ہے اور ہر بندہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا وہاں جانا ایک سٹیٹس سیمبل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے تو چونکہ ہر بندہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا تو انہوں نے کہا کہ نسبتاً کم افورڈیبیلٹی والے سیگمنٹ کے لیے ہمارا ہی ایک ہوتل ہوتل ون کے نام سے انہوں نے جو ہے وہ لانچ کیا ہوا ہے جس کی پرائسز جو ہیں وہ اپیسلی اس سے بہت کام ہیں اسی طرح لیوائز جو جینز ہے وہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تو لیوائز بلے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے ہمارا ایک سستے والا برینڈ بھی ہے ڈینیزن کے نام سے وہ آپ ڈھائی تین ازار روپے کی وہ جینز جو ہے وہ خرید سکتے ہیں تو یوں آپ جو ایکنومک سیچویشن یا بائنگ پاور کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی پروڈکٹ کے مختلف برینڈز جو ہے وہ انٹروڈیوز کرواتے ہیں تاکہ ایک برینڈ اگر ایک سیگمنٹ خرید رہا ہے تو کسی دوسرے سیگمنٹ کو بھی انگیج کرنے کے لیے ہم اس کی بائنگ پاور کے مطابق کو برینڈ آفر کر دیتے ہیں پرسنل فیکٹرز میں نمبر فائیو پہ آتا ہے پرسنلیٹی اینڈ سیلف کونسیپٹ دیکھیں جو ہیومن بینگز ہیں وہ عام طور پہ پانچ طرح کے ہوتے ہیں ایک سٹیڈی کے مطابق انہیں ہم پرسنلیٹی ٹریٹس کہتے ہیں اس میں جو ٹریٹس ہیں سب سے پہلے سنسیریٹی جس سے مراد ہم لے سکتے ہیں آہ آنیسٹ بینگ آنیسٹ ایکسائٹمنٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیرنگ کمپیٹنس کتنے زیادہ کمپیٹنٹ ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کتنے زیادہ ٹرسٹ وردی ہیں پھر سوفیسٹیکیشن ہے سوفیسٹیکیشن سے مراد ہم لے سکتے ہیں کتنے زیادہ آپ ایلیٹ ہیں اپر کلاس ہیں اور رگنس سے مراد ہوتی ہے کتنے زیادہ آپ رف اینڈ ٹف ہیں تو یوزیلی جو لوگ ہیں ان کو ہم ان پانچ میں سے کسی نے کسی ایک ٹریٹ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے زیادہ ٹریٹس ہوں ایک بندے میں پانچوں ٹریٹس ہوں لیکن ڈومیننٹ کونسی وہ دیکھے جائے گی اب کمپنیز نے کیا کیا کہ انہوں نے انہی ٹریٹس کو اپلائی کر دیا برینڈز کے اوپر یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر برینڈ ایک لیونگ تینگ ہو ایک ہیومن بینگ ہو تو جس طرح ہیومن بینگز میں مختلف طرح کی ٹریٹس ہو سکتی ہیں تو اس برینڈ کی اگر وہ انسان ہو تو اس کی ٹریٹ کیا ہوگی کیا وہ آنیسٹ ہے کیا وہ ڈیرنگ ہے کیا وہ ٹرسٹ وردی ہے کیا وہ الیٹ ہے کیا وہ راف ان ٹاف ہے یہاں پہ اس کی جو ڈسکرپشن ہے جیسے میں نے یہاں لیکھی یہ ڈسکرپشن دی گئی ہے اب مختلف مثال کے دور پہ ڈالڈا جو ہے اس کو سنسیریٹی سے ریلیٹ کیا جاتا ہے بینگ آنیسٹ جو ہے اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے کیسے اگر آپ اس کا ایڈ دیکھیں تو ان کی ٹیگ لائن آتی ہے جہاں مامتہ وہاں ڈالڈا تو ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو مخلص رشتہ ہمارے ساتھ وہ ہماری ماں کا ہوتا ہے تو انہوں نے کتنی سمارٹلی جو ہے وہ اس کو ڈالڈا کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے کہ چونکہ ماں جو ہے وہ ایک بڑا سنسیریٹی والا رشتہ ہے تو اسی طرح جہاں ماں جہاں مامتہ وہاں ڈالڈا تو ڈالڈا کے ساتھ ریلیٹ انہوں نے کر دیا اور اس کو انہوں نے بنا دیا ایک سنسیر برینڈ سنسیر ٹو آور ہیلت سنسیر ٹو آور ہارٹ پھر جو ماؤنٹن ڈیو ہے اس کو ایک ایکسائٹمنٹ والا ڈیرنگ والا جو برینڈ ہے وہ کہا جاتا ہے اگر آپ اس کے ایڈز دیکھیں اور اس کے آپ سلوگنز دیکھیں ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیئے یا ڈر کے آگے جیت ہے اور اس کے اندر جو ایکشنز دکھائے جاتے ہیں جو پوری ایک سٹوری بیلڈ کی جاتی ہے وہ بھی ایڈوینچرس اور ایکشن اورینٹڈ ہوتی ہیں اسی طرح کمپیٹنس کی جب ہم بات کرتے ہیں which is related with reliability اور trustworthiness تو نیوز چینلز میں آج سے 20 سال پہلے جب بہت زیادہ چینلز نہیں تھے تو سی این این اور بی بی سی کو ایک trustworthی جو نیوز چینلز ہیں وہ سمجھا جاتا تھا ریلائیبل نیوز چینلز جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا پھر صوفیسٹیکیشن ہے جس کا تعلق اپر کلاس سے ہونا ہے ایلیٹ کلاس سے ہونا ہے تھوڑا سا موڈ سکارڈ ہونا ہے اب جیسے ہونڈا سیویک ہے ہونڈا کی جو بھی گاڑی ہیں وہ آپ کو اسی طرح کی کیٹیگری میں ملیں گی وہ رف ان ٹف نہیں ہے رف ان ٹف جو ہے وہ جیپ آپ کو ملے گی جیپ جو ہے وہ آؤٹڈورز کے لیے وہ ایڈوینچر کے لیے وہ شہرہ میں چلانے کے لیے پہاڑوں میں چلانے کے لیے کئی ہنٹنگ بغیرہ کے لیے آپ جانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ جیپ جو ہے اس کا استعمال ہوگا شہروں میں جب چلے گی اربن ایریاز میں آپ کس طرح کے لوگ ہیں کون چلا رہے ہیں کہاں چلا رہے ہیں کس طرح کی ٹریبلنگ ہو رہی ہے تو وہ سارا کچھ اس میں دکھایا جائے گا اربن ایریاز ایک ایفلوینٹ پرسن ہے پروفیشنل ہیں ڈریسنگ ان کی سوٹڈ بوٹڈ ہیں ہاتھ میں بریف کیس پکڑا ہوگا مہنگا موبائل ہوگا گلاسس لگائیں ہوں گے تو وہ ہونڈا سیوک سے اتر رہے ہوں گے تو ایک سوفیسٹیکشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ دکھایا جائے گا تو جس طرح میں نے بتایا کہ کمپنیز وہ ٹریٹس جو ہیومن بینگز کی ٹریٹس ہیں ان کو برینڈز کے اوپر اپلائی کرتی ہیں تو اسے برینڈ پرسنیلیٹی کہتے ہیں اب ایک نیچر ہے کہ وہ تمام لوگ جو جس طرح کی پرسنیلیٹی کے مالک ہوتے ہیں ایک بندہ ہے وہ بڑا ایکسائٹمنٹ پسند کرتا ہے تو وہ برینڈ بھی ویسا ہی پسند کرے گا جس کے ساتھ آپ نے ایکسائٹمنٹ کو جوڑ دیا تو ایک ایکسائٹر بندہ جو ہے ایک ڈیرنگ بندہ جو ہے ایک رسٹ ٹیکر جو ہے وہ چانسز جنے ہیں کہ ماؤنٹین ڈیو کو پسند کرے گا اسی طرح جو سوفیسٹیکیٹڈ بندہ ہے وہ سوفیسٹیکیٹڈ برینڈز کو ہی پسند کرے گا جیسے ہونڈا سیوک ہے ہونڈا سٹی ہے جو رف ان ٹف بندہ ہے جو تھوڑا کیجول ہے جو تھوڑا آؤٹڈور ہے جو تھوڑا ایکشن اورینٹڈ ہے وہ جیپ کو پسند کرے گا تو اس طرح سے جو ہمارا اپنا سیلف ایمیج ہوتا ہے یہ ہمارا سیلف کانسپٹ ہوتا ہے ہم اسی طرح ہے کہ برینڈز کو پسند کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک بائنگ بیہیوئر بن جاتا ہے اس ویڈیو کے ہینڈ اوٹس کا لنک جو ہے وہ نیچے کومنٹ سیکشن میں دیا گیا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں تینکیو